السلام علیکم دیئر سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب سٹورنٹ ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دیئر سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سیکھ سیمیسٹر این پوسٹ آرین سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجکٹ اپیڈیمیالوجی کے یونٹ نمبر فور جو کہ ہمارے ساتھ لیول آف پریونشن ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیئر سٹورنٹس اس یونٹ کے ابجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندجزیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پریونشن کو کہ پریونشن کسے کہتے ہیں اس پر اپنا جو کنسپٹ ہے اس کو مکمل طور پر کلیر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر ہم لیول آف پریونشن کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ساتھ پریونشن کے کتنے لیول ہے اور کون کون سے لیول ہے اس کے بعد پھر ہم پریمارڈیل اور پرائیمری لیول آف پریونشن کو ڈسکس کریں گے اور پریمارڈیل اور پرائیمری لیول آف پریونشن کے درمیان کیا فرق ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکنری اور ترشری لیول آف پریونشن کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہ یونٹ جو ہے انتہائی سیمپل یونٹ ہے کنسیپچول ہے اور ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ بھی ہے سو اس لیے تمام سٹوڈنٹس نے کوشش کرنا ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیں اور جتنے بھی پوائنٹس آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کو اپنے ساتھ آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے سب سے پہلے بات کریں گے پریونشن کے بارے میں اور پریونشن کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں گے The goal of medical sciences are to promote health, preserve health, restore health when it is impaired and minimize suffering and distress Dear students, جب بھی ہم medical sciences پڑھتے ہیں یا medical practices کرتے ہیں تو medical sciences کو پڑھنے کا اور medical practices کو پرفارم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم public health کو کیا کریں promote کریں لوگوں کو health کے حوالے سے ہم ان کو educate کریں ان کو ہم training دے کے کس طرح سے وہ اپنی health جو ہے اس کو maintain رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کی جو health ہے اس کو ہم preserve رکھیں preserve سے مراد یہ ہے کہ ان کو بیمار ہونے سے محفود رکھیں ان کو ہر طرح کی training ہم دے ہر طرح کی education ہم ان کو دے ہر طرح کی awareness ہم ان کو provide کریں جس کے بیس پر وہ اپنی health کو maintain رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ impaired ہو مطلب اس کے body function جو ہے وہ abnormal ہو چکے ہو خراب ہو چکے ہو بیماری کی وجہ سے تو اس impairment کو ہم کیا کریں اس medical sciences کے ذریعے اس کو restore کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے normal کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی بیماری کو سفر کر رہا ہے یا کسی distress کا شکار ہوئے ہے تو ان کی اس بیماری اور اس distress کو ہم کیا کرتے ہیں medical sciences کے practices کے ذریعے کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں so these goals are embodied in the world prevention اب جتنے بھی کام ہم medical sciences کے base پر کرتے ہیں یا اس کی بنیاد پر کرتے ہیں یا اس کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ کے اس prevention میں آتے ہیں prevention کسے کہتے ہیں prevention کے لفظ یہ معنی ہے پرہیز کرنا پرہیز جب آپ کریں گے تو پرہیز سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری کے کاز ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پرہیز کہتے ہیں تو پرہیز کرنے کی وجہ سے پھر آپ کو وہ بیماریاں جو ہے وہ نہیں چوپاتی اور اس طرح سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم prevention کہتے ہیں جب ہم prevention کرتے ہیں تو prevention کی وجہ سے ہماری health جو ہے وہ promote بھی ہوتی ہے help جو ہے وہ maintain بھی رہتی ہے ہر طرح کی جو impairment ہے اس سے ہم محفوظ بھی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری اگر ہم کسی بیماری کو سفر کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کے distress کا شکار ہوئے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے prevention کی وجہ سے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی prevention میں آتی ہے یہاں پر اگر ہم prevention کو define کرے تو prevention کسے کہتے ہیں the action of stopping something from happening or arising وہی باتیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی prevention جو ہے یہ وہ process ہوتا ہے یا یہ وہ عمل ہوتا ہے ہمارا جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے ہونے سے کیا کرتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں بچاتے ہیں مثال کے طور پر جب ایک بندے کو جو ہے گھر میں زکام ہو جاتی ہے تو اس ایک بندے کی وجہ سے سارے گھر والے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں پرہیز شروع کر دیتے ہیں اور پرہیز اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس ایک بندے کی جنہیں زکام ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی سارے ضروریات کے سامان جو ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں کانے پینے کے اور اسی طرح سے جو healthy لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں الگ کر دیتے ہیں تو جو ہیلتی لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنی چیزوں کو الگ کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ذکام نہ ہو جائیں تو اس ذکام کے ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں کہ اپنی جو پیاری وغیرہ ہوتی ہے اپنی جو کپ وغیرہ ہوتا ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں اس بیمار بندے سے تاکہ ہمیں ذکام نہ ہو تو اس طرح کے عمل کو کیا کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہمارے ساتھ کوئی بھی ایکسیڈن ہونے سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے ہم وہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو پریونشن کہتے ہیں سیمپل الفاظ میں پریونشن کا مطلب پرہیز کرنا ہے اور جب ہم پرہیز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کسی بھی قسم کی بیماریہ جو ہے وہ نہیں لگتی ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں تو اس کو پریونشن کہتے ہیں یہاں پر بات آتی ہے ڈیزیز پریونشن کی تو سیمپل الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز پریونشن سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام پروسیسز یا وہ تمام حرکات جس کے بیس پر ہم اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر بیماری ہوئی ہے تو اس بیماری کو مزید خطرناک ہونے سے ہم کیا کرتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان خاص سپیسیفک پروسیسز کے ذریعے سپیسیفک عمل کے ذریعے جو کہ ہم کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم ڈیزیز پریونشن کہتے ہیں یہاں پر ڈیفینیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈیزیز پریونشن ریفر وہی مطلب ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزیز پریونشن سے مراد وہ ایکشنز ہوتے ہیں وہ سٹیپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی جو بیماری ہے اس کو ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جانے سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں اس کو خطرناک بننے سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں تو ان تمام ایکشنز جو کہ ہم کرتے ہیں تو اس طرح کے جو پروسیس ہے اس کو ہم ڈیزیز پریونشن کہتے ہیں زاہری بات ہے یہ محورہ بھی جو ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پرہیز جو ہے یہ علاج سے بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو بیماری ہو جائے اور اس کے لئے آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اس بیماری سے بچنے کے لئے پہلے سے آپ احتیاطی تدابیر جو ہے اپنائے پرہیز چروع کریں تو پھر وہ بیماریاں جو ہے آپ کو نہیں لگیں گی تو بالکل یہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہتے ہیں کہ پریونشن آف ڈیزیز آپ کسی بھی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے جو عمل کرتے ہیں تو یہ زیادہ اور اثر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس بیماری کے لئے پھر بعد میں جو ہے علاج کرتے رہے ہیں اور اس کے لئے پھر بعد میں جو ہے مختلف قسم کی میڈیسن جو ہے وہ کاتے رہے تو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس بیماری سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر جو ہے اپنا ہے تاکہ آپ کو وہ بیماری نہ لگے ٹھیک ہے لیول آف پریونشن ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے لیول آف پریونشن کی کہ لیول آف پریونشن کسے کہتے ہیں یا لیول آف پریونشن ہمارے ساتھ پریونشن کے کتنے لیول ہے there are three levels آف disease پریونشن called primary secondary and tertiary پریونشن basically اگر ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ پریونشن کے three لیول جس میں ایک primary level آف پریونشن ہوتا ہے ایک secondary level آف پریونشن ہوتا ہے اور ایک tertiary level آف پریونشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی جو quarto لیول پریونشن کی جو ہے انٹروڈیوز ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پری موڈیول پریونشن کہتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ان تری لیولز کے بعد میں اس کو ایٹ کیا گیا تھا لیول آف پریونشن میں تو بیسیکلی ہمارے ساتھ لیول آف پریونشن کتنے ہیں تری ہیں جس میں پرائیمری لیول آتا ہے سیکنری لیول آتا ہے اور ٹرشری لیول آتا ہے تو ہم ون بائی ون ان سارے لیول آف پریونشن کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں primordial prevention کی what is primordial prevention primordial prevention کیا ہے it is the prevention of the emergence or development of risk factors in population group in which they have not yet appeared is called primordial prevention primordial prevention کا simple الفاظ میں میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ پر ہے اس کی وہ قسم ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی بیماری کے جو chances پیدا ہوتے ہیں کسی population میں کسی community میں تو ان chances کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں primordial prevention کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک بیماری ہے اس بیماری کے پیدا ہونے کے لیے risk factors کی ضرورت ہوتی ہے سو primordial prevention میں ہم کیا کرتے ہیں primordial prevention کے ذریعے ہم ان risk factors کو بھی پیدا ہونے سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں اور اس کے ذریعے جتنے بھی risk factors ہوتے ہیں اس کو ہم پیدا ہونے نہیں دیتے اس کو جو ہے ہم community میں enter ہونے نہیں دیتے ٹھیک ہے تو جب risk factors ہی نہیں ہوں گے تو بیماری کہاں سے آئیں گی تو اس طرح سے آپ کی جو prevention ہے یہ more effective جو ہے وہ بن جاتی ہے تو اس طرح کی جو prevention ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی بیماری کے جو risk factors ہیں اس کو ہم پیدا ہونے سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں اسے ہم پیدا نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے ان risk factors کو ہم ختم کرتے ہیں جل سے تو اس کو کہتے ہیں primordial prevention یہاں پر مزید کہتا ہے مطلب روکتے ہیں اس کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے روکتے ہیں environmental farm میں روکتے ہیں مطلب ماحول میں ایسی چیزیں جو کہ ان risk factors کو پیدا کر سکتی ہے تو ان چیزوں کو ہم اپنے ماحول سے کیا کرتے ہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے معاشی طور پر ایسی باتیں جو کہ ہمیں کسی بھی قسم کے stress کا شکار بنا سکتی ہے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے جو کہ معاشی طور پر ہمیں متاثر کر سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے معاشرتی طور پر اگر ایسی چیزیں موجود ہو ہمارے معاشرے میں ہمارے family میں community میں society میں جس کی وجہ سے ہماری جو health status ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے تو ان سارے factors کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو پھر اسی طرح سے پھر ہم بیماری کے زد میں نہیں آتے ٹھیک ہے اور نہ ہی اس بیماری کے risk factors پھر پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر behavioral condition ہماری ایسی ہو جو کہ جس کی وجہ سے ہماری health status بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے تو پھر ہم اپنے behavior کو modify کرتے ہیں اس میں جو ہے improvement لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تمام factors risk factors کو ختم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری health متاثر ہو سکتے ہیں اسی طرح سے culture pattern of living ٹھیک ہے ہمارے رسم و رواج ایسی رسم و رواج جس کی وجہ سے stress کا شکار ہم ہو سکتے ہیں تو ایسے رسم و رواج کو ignore کر کے ہم مختلف قسم کی stresses مختلف قسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کو prevent کر سکتے ہیں تو premodial prevention اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے premodial prevention کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ the main intervention in premodial prevention is through individual and mass education premodial prevention target whole population ٹھیک ہے mcq's point of you سے important ہے کہتے ہیں کہ جو premodial prevention ہے اس میں ہمارا جو main کام ہوتا ہے جو اصل کام ہم کرتے ہیں premodial prevention میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم one by one لوگوں کو کیا کرتے ہیں educate کرتے ہیں اور اسی طرح سے community کو کیا کرتے ہیں educate کرتے ہیں ان میں شعور پیدا کرتے ہیں ان کو جو ہے مختلف چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ان میں شعور پیدا کریں گے ان کو educate کریں گے تو اس طرح سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے پھر educated ہوں گے اور ان کو پھر اچھے بری کی تمیز ہوں گی اسی طرح سے premodial prevention کے ذریعے ہم whole population کو کیا کرتے ہیں ان کو target کرتے ہیں اور whole population کو ہم educate کرتے ہیں ان کو جو ہے مختلف قسم کی چیزوں کے بارے میں primary prevention اب آ جاتے ہیں primary prevention کی طرف primary prevention aims to prevent the disease from occurring premodial prevention میں ہم نے کیا بات کی تھی premodial prevention میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ وہ prevention ہے جس میں ہم کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے اس کے جو risk factors ہوتے ہیں تو ان risk factors کو ہم ختم کرتے ہیں تاکہ بیماری کا نام و نشان ہی نہ رہا ہے تو اس کو ہم premodial prevention کہتے ہیں جبکہ primary prevention میں ہم کیا کرتے ہیں primary prevention یہ ہمارے ساتھ prevention کی وہ لیول ہے وہ قسم ہے جس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی قسم کی بیماری کو کاز ہونے سے روکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں risk factors already موجود ہوتے ہیں لیکن اس risk factors کو مزید progress نہیں ہونے دیتے تاکہ وہ بیماری جو ہے اس risk factors سے کاز نہ ہو جائے ٹھیک ہے so primary prevention یہ وہ prevention ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم ڈیزیز کو کاز ہونے سے کیا کرتے ہیں prevent کرتے ہیں روکتے ہیں تو اس کو primary prevention کہتے ہیں primary prevention seeks to reduce the frequency of new cases of disease occurring in a population and thus and thus is most applicable to person who are in the stage of susceptibility primary prevention میں ہم کیا کرتے ہیں primary prevention میں ہم جو ڈیزیز کے جو نئے cases ہوتے ہیں تو ان نئے cases کو reduce کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے ڈیزیز کو ہونے سے روکنا ہوتا ہے تو اگر کسی population میں already لوگ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ان کو ہم primary prevention دیتے ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم زیادہ لوگوں کو prevent کرتے ہے کہ جو healthy لوگ ہیں ان میں کسی قسم کے risk factor یا ان میں disease پیدا نہ ہو جائے اور اسی طرح سے جو نئے cases ہوتے ہے disease کے تو اس میں ہم primary prevention کے ذریعے کمی لانے کی کوشش کرتے ہے primary prevention جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا prevention ہے جس کو ہم اگر stage of susceptibility میں کیا کرے use کرے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ effective ہوتا ہے stage of susceptibility سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ stage ہوتا ہے جس میں individual log ہوتے ہے وہ کسی بھی بیماری کے ضد میں ہوتے ہے اس کے risk میں ہوتے ہے ان کو بیماری کے chances ہوتے خطرے میں ہوتا ہے اگر اس stage میں ہم primary prevention کو use کرتے ہے apply کرتے ہے اس affected population پر تو اس سے کیا ہوگا اس سے ان کی جو بیماری کی کاز ہونے کی جو chances ہے وہ کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے اور جو بیماری ہے وہ پھر کاز نہیں ہوگی ٹھیک ہے مزید کہتے ہے کہ it signifies intervention in the pre pathogenesis phase of a disease or health problem ظاہری بات pre pathogenesis phase سے کیا مراد ہے pre pathogenesis phase سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ phase ہوتا ہے جس میں pathogen کے host کو effect کرنا ہوتا ہے pathogenesis phase مطلب وہ phase جس میں pathogen کیا کرتا ہے host پر attack کر کے اس میں disease کو cause کرتا ہے so pre pathogenesis phase سے مراد یہ ہے کہ وہ phase ہوتا ہے جو کہ pathogen کے host پر attack کرنے سے پہلے کا جو phase ہوتا ہے اس کو pre pathogenesis phase کہتے ہے so یہ primary prevention جو ہے pre pathogenesis phase میں بہت زیادہ effective رہتا ہے اور اثر رہتا ہے primary prevention may be accomplished by measure of health promotion and specific protection primary prevention جو ہے اس کو ہم کس طرح سے مکمل کرتے ہے اس کو مکمل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم community visit کرتے ہے اور اس community میں visit کرنے کے بعد وہاں کے جو community ہوتے ہیں ان کے needs کو دیکھتے ہوئے ان کے problems کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ان کو کیا کرتے ہے health کے حوالے سے ہم promote کرتے ہیں مطلب health کے حوالے سے ہم ان کو education دیتے ہیں ان میں awareness ان میں آگاہی ان میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو specific protection دیتے ہے specific protection سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی وبائی جو امراض ہوتے ہے تو اس کے حوالے سے ہم ان کو proper vaccine جو ہے وہ لگاتے ہے proper ان کو immunize کرتے ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو primary prevention phase ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ health promotion ہے تو health promotion میں ہم کیا کرتے ہے وہ ہی بات ہے کہ these strategies include health education already میں نے آپ کو بتایا and health promotion programs designed to foster healthier lifestyles and environmental health program designed to improve environmental quality health promotion میں ہم کیا کرتے ہے health promotion یہ وہ طریقے کار ہوتے ہے وہ strategies ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو صحت کے حوالے سے ان کو educate کرتے ہے اور اسی طرح سے ان کو ایسے program جو ہے ان کے لئے ہم کیا کرتے ہے ڈیزائن کرتے ہے جس میں ان کو صحت من زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے سکھ جاتے ہیں ان کو صحت من ماحول بنانے کے طریقے جو سکھ جاتے ہیں سو اگر ان کو صحت من زندگی گزارنے کا طریقہ پتا ہو اور ماحول کو کس طرح سے ہم نے healthy رکھنا ہے اس کے بارے میں پتا ہو تو ظاہر باتیں پھر کسی بھی قسم کی بیماری کی کاز ہونے کے جو چانس ہیں وہ انتہائی کم ہو جاتے ہیں سپیسیفک پروٹیکشن کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی کمینکیبل ڈیزیزز ہوتے ہیں کمینکیبل ڈیزیزز سے مراد وہ بیماریہ جو کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہو سکتی ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے تو اس کو ہم کمینکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں تو ایسے کمینکیبل ڈیزیززز کے خلاف ہم کیا کرتے ہیں کمینٹی کو امیونائز کرتے ہیں ان کو ویکسین لگاتے ہیں تو اس طرح سے وہ پھر ان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح سے جتنے بھی کمینٹی میں لوگ ہوتے ہیں ان کو ہیلت کے حوالے سے ایجوکیشن دیتے ہیں اسی طرح سے ان کو صحت مند غزہ کانے کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو ایکسرسائز کے حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں تو اس کی صاف سترائی کے بارے میں ہم کیا کرتے ہے اقدامات کرتے ہے احتیاط تدابیر جو ہے اپناتے ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سپیسیفک پروٹیکشن میں آ جاتی ہے جتنے بھی جو پرائیمری پریونشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کیا کریں گے سموکنگ کو چھوڑیں اس سے رسک مطلب ڈیزیز ہر ڈیزیز کے جو رسک ہے وہ کیا ہوں گی اس میں کمی واقع ہوں گی اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے سیکنری پریونشن سیکنری پریونشن اٹمٹ تو ریڈیوز نمبر آف اگزسٹنگ کیسیز انا پپولیشن سیکنری پریونشن یہ ہمارے کیسیز ہوتے پپولیشن میں ٹھیک ہے ڈیزیز کی تو ان اگزسٹنگ کیسیز کی جو تعداد ہے اس میں ہم کمی کرنے کی کوشش کرتے ہے مطلب یہ ہے کہ پپولیشن میں لوگ بیماری سے محتاثر ہو چکے ہوتے ہیں لوگ بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر ہم پر ٹریٹمنٹ دیتے ہے ان کو ہم کیر پروائیٹ کرتے ہے جس کی وجہ سے وہ پھر کیا ہو جاتے ہے ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جتنی ہم افیکٹیو طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ کی دیتے ہے اتنا ہی جو ہیں ان کی تعداد میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے اس کو ہم سکینری پریونشن کہتے ہے ٹھیک ہے پریونشن 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 سٹیج میں اور جو آرلی سٹیج آف کلینیکل ڈیزیز ہے اس میں ہم سکینری پریونشن کو یوز کرتے ہیں ایم سکینری میں یہ آیا ہوا ہے یہ پوائنٹ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے پری سپٹیومیٹک فیز سے مراج سب کلینیکل فیز ہوتا ہے سب کلینیکل فیز میں ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں سکینری پریونشن کو ہم کیا کرتے ہیں ایفیکٹیو طریقے سے یوز کرتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں سکینری پریونشن کو کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بیماری کاز ہوئی ہے لوگ کر اس بیماری سے لوگوں کو فری کیا جائے اگر کوئی بیماری جو ہے وہ پروگریشن کی طرف جا رہی ہے تو سکینری پریونشن کے ذریعے ہم اس بیماری کی جو گروت ہے اس کو سلوڈ ڈاؤن کر لیتے ہے اور اس طرح سے وہ پھر مزید آگے پروگریس نہیں ہوتے اس طرح سے اس کے ذریعے ہم بیماری کے جو اثرات ہیں لوگوں پر یا کمیونٹی پر تو ان اثرات کو کیا کرتے ہے سکینری پریونشن کے ذریعے ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ جا گئی اس کی کہنے آگے بڑھتے ہیں سکینری پریونشن فوکس زاہری بات سکینری پریونشن میں ہم بیماری کی جو سٹارٹ کی ٹائم ہوتے ہے تو سٹارٹ میں ہی ہم بیماری کو کیا کرتے ہے اس کو آہ 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 شروع کر دیتے ہے تو اسی طرح سے بیماری کو پریگریس ہونے سے پہلے ہی ہم ختم کر دیتے ہے اس پر کابو پا دیتے ہے تو سپیسیفک انٹرونشن آہ آہ سکینری پریونشن میں ہم خاص علاج کرتے ہے اس میں ہم ارلی ڈائیگنوسز کرتے ہے ارلی کیا کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ڈائیگنوسز کر لیتے ہے تو اس کے لیے ہم پھر پروپر ٹریٹمنٹ پروائیٹ کرتے ہے تاکہ وہ بیماری مزید نہ بڑھے اور اوز پر کابو پا لیا جائیں سکریننگ فار ڈیزیز سکریننگ فار ڈیزیز سکریننگ پریونشن میں ہم جو کومن لی میتڈ یوز کرتے ہے ڈیزیز کی آلی ڈیٹیکشن کے لیے تو وہ ہم کیا کرتے ہے سکریننگ کرتے ہے سکریننگ میں ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہے جس کے ذریعے ان ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں پھر لوگوں کی جو ہیل سٹیٹس ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتی ہے جو ہیل ہیل ہوتی ہے تو ہیل 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 ٹیسٹ کرتے ہے ٹی کہ ان کی سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہے جس کے ذریعے ہمیں سارے پوکولیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ لوگ حقیقت میں ہیل ہے یا ان کو کسی بھی قسم کی بیماری لاحق ہو چکی ہے سکریننگ اس پر فارم ٹو ڈیٹیکٹ ڈیزیز آرلی سو پروپر ٹریٹمنٹ کین بی انیشیئیٹیڈ سکریننگ ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہے تاکہ بیماری کو اس کے شروعات ہی میں کیا کر لیتے ہے ڈائیگنوز کر کے اس کے لیے پروپر علاج کرے تاکہ بیماری جو ہے اس کو خطرناک ہونے سے پہلے ختم کر دیا جا سکے فر اگزامپل آف سکریننگ اچھا جی اگزامپل آف سکریننگ سکریننگ جو ہم کرتے ہے تو اس میں ہمارے ساتھ بہت قسم کے سکریننگ آتے ہے جس میں میموگرافی فار بریس کینسر ڈیٹیکشن بریس کینسر کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم پپولیشن میں کیا کرتے ہیں میموگرافی ٹیس کرتے ہے جس میں ہم لوگوں کی کیا کرتے ہے اس کی جو بریس ہے اس کی اگزامنیشن کرتے ہے اور اسی طرح سے ہمیں ان کی جو بریس سٹیٹس ہے اس کے بار میں پتا چلتی ہے اسی طرح سے آئی ٹیس کے لیے ہم گلوکومہ یوز کرتے ہے اسی طرح سے کولو ریکٹل کینسر کے لیے ہم اوکیول بلڈ ٹیس کرتے ہے سروائیکل کینسر کے لیے ہم پیپ سمیر ٹیس کرتے ہے اور اسی طرح سے جو پروسٹیٹ کینسر ہے اس کے لیے ہم پروسٹیٹ سپیسفک انٹیجن ٹیس پرفر فورم کرتے ہے تو یہ کومن سکریننگ ٹیس ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہے کمیونٹی میں کسی بھی قسم کی ایبنورمیلٹی ڈیزیز اس کو آلی ڈیٹیکٹ کرتے ہے اسی طرح سے سکریننگ کے ہمارے ساتھ ٹائپ س ہے جس میں ہمارے ساتھ ماس سکریننگ آتا ہے ماس سکریننگ سے مراد جو ہول پپولیشن آف ڈیزیز کرتے ہے اس میں ہمارے پاس پوری پپولیشن آ جاتے پوری پپولیشن کی ہم کیا کرتے سکریننگ کرتے جیسے کسی بھی کمیونٹی یا پپولیشن میں جتنے بھی ایڈلٹ ہے ان کی بلڈ پریشن ہم میر کرتے ہے اور اسی طرح سے بلڈ پریشن کے بارے مراد یہ ہے کہ کسی بھی پپولیشن میں ہم خاص کمیونٹی کو سلیک کرتے ہے یہ کمیونٹی وہ ہوتی ہے جن میں کسی بھی قسم کی خاص بیماری کے کاز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کمیونٹی کی ہم کیا کرتے ہے سکرین کرتے ہے ٹھیک ہے فر اگزامپل میر پیپل وید فیملی ہائپر لپیڈی میر ٹھیک ہے تو ہائپر لپیڈی میر کے جو فیملی ہوتے ہیں ان کی جب ہم کیا کرتے ہے سکرین کرتے ہے تو اس کو ٹارگیٹڈ سکرین نگ ہم کہیں گے ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے کرائیٹی آر سکرین پروگرام جب بھی ہم سکرین نگ کرتے ہے ٹھیک یا سکرین نگ پروگرام سیٹ کرتے ہے تو اس کے لئے کچھ کرائیٹی ریا ہے ٹھیک تو اس کا کرائیٹی ریا کو جو ہے ہم نے فولو کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم کوئی بھی سکرین پروگرام کو پرفر کر سکتے ہنڈرڈ سیسٹی ایٹ میں ویلسن این جنگ نے جو ہے سکرین نگ پروگرام کے کیا کیا تھا سکرین پروگرام کے لئے کچھ کرائیٹی سیٹ کیا تھا ٹھیک ہے ورلڈ ہیلت اورگنزیشن کے گائیڈ لائنز کے مطابق تو وہ کرائیٹی کیا ہے اس میں پہلی نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی ہم سکرین پروگرام کو سیٹ کرتے ہے آرینج کرتے ہے آرگنائز کرتے ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو پپولیشن ہیں اس میں ہم حل سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرم ہے اس کو ایڈنٹی فائی کرے ٹھیک ہے سو اگر ہیلٹ پروگرم ہمارے ساتھ حقیقت میں موجود ہو ٹھیک ہے تو ایسے ہیلٹ پروگرم کے لئے پھر ہم کیا کر سکتے ہے پھر ہم سکرین پروگرام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اسی طرح سے جب بھی ہم سکرین پروگرام کرتے ہے تو سکرین پروگرام کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کے بارے میں اچھے طرح سے پتا ہو ہمیں نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کے کنسپ کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس نالیج ہونی چاہیے اسی طرح سے ڈیٹیکٹیبل آرلی سٹیج جو ہونی چاہیے کسی بھی ڈیزیز پروگرام کی سو تاکہ جب ہم سکرین کرے تو سکرین کے دوران ہم اس سٹیج کو آسانی سے کیا کر سکے ایڈنٹیفائی کر سکے ڈیٹیکٹ کر سکے اور اسی طرح سے ہر لئے سوٹیبل ٹیسٹ ہونے چاہیے جو کہ آسانی سے پرفارم کر کے ہم آسانی سے اس ڈیزیز کے جو آرلی سٹیج ہوتے ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکے اسی طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے تاکہ اس پر جو کمیونٹی میں موجود لوگ ہے وہ کسی طرح سے بھی احتراز نہ کر سکتے ہو اور سب کے لئے ٹیسٹ کیا ہو سوٹیبل ہو ایکسیپٹیبل ہو اسی طرح سے جب سکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہے یا سکریننگ پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا جاتے ہے تو اس پر خرچ آتا ہے تو خرچ بھی اتنی ہونے چاہیے کہ اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پہنچ مطلب جتنا زیادہ فائدہ پہنچ تا ہو اتنا زیادہ جو ہے اس پر خرچ نہ آتا ہو مطلب کوسٹ ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ڈیزیز ٹریٹمنٹ ڈیزیز ٹریٹمنٹ ایکزامپل آف اوڈر سکینری پریونشن میتوڈ انکلوڈ ٹریٹمنٹ آف ہائپر تینشن ٹو پریونٹ کمپلکیشن آف سکین کینسر لیجن ایز دے آکر ٹھیک ہے اسی طرح سے سکینری پریونشن میتوڈ میں ہمارے ساتھ اگر ہم دوسرے میتوڈ کو دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم ترشری پریونشن اس کے بعد ہمارے ساتھ سکینری پریونشن کے بعد ہمارے پاس جو ترڈ لیول آتا ہے پریونشن کا تو اس کو ہم ترشری پریونشن کہتے ہے ترشری پریونشن tries to limit disability and improve functioning following disease or its complications often through rehabilitation Dear students ترشری پریونشن یہ ہمارے ساتھ پریونشن کی ترڈ لیول ہے ترشری پریونشن بیسیکل یہ ہمارے ساتھ پریونشن کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہے جس میں ہم ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہے جو کہ already chronic کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں already chronic diseases کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ترشری پریونشن کی کیا ضرورت ہوتی ہے پھر ترشری پریونشن کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کی سیویر بیماری کی وجہ سے chronic diseases کی وجہ سے disability کا شکار ہوئے ہوتے ہیں ان کے جو فانکشن ہے وہ کیا ہوئے ہوتے ہے مکمل طور پر disturb ہو چکے ہوتے ہیں تو اس پریونشن کے ذریعے ہم ان کو کچھ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہے کچھ اس طریقے سے ہم ان کو treatment دیتے ہے کہ ان کے جو disability ہوتی ہے ان کے جو impaired body function ہوتے ہے تو اس کو ہم اس حد تک کم کر لیتے ہے اس حد تک جو ہے اس میں ہم improvement لے آتے ہے کہ وہ پھر دوسرے لوگوں کے محتاج نہیں رہتے انہیں پھر دوسرے لوگوں کی help کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ پھر خود سے اپنے کام جو ہے normal لوگوں کی طرح سے سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہے تو اس طرح کی جو treatment ہوتی ہے اس طرح کی جو care دیتے ہے جس میں ہم جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو disability ہوتی ہے اس کو ہم reduce کر کے ان کو society کے قابل بناتے ہے society میں آسانی سے life گزارنے کی قابل بناتے ہے تو اس طرح کی prevention کو ہم کیا کہتے ہے tertiary prevention کہتے ہے مثال کے طور پر ایک patient ہے جو کہ severe بیماری کی وجہ سے مطلب diabetic ہوت کی وجہ سے ہم نے ان کی کیا کی amputation کی amputation سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کی ایک lick کو ہم نے کیا کر لیا cut کر لیا ان کے body سے الگ کر لیا ٹھیک ہے اب ایسے situation اس patient کے لیے manage کرنا انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں ان کی جو پوری lifestyle ہوتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے اور situation بھی اس patient کے لیے acceptable نہیں ہوتی تو ایسے situation میں nurses کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس patient کو کیا کرتے ہے اس patient کو motivate کرتے ہیں ان کو مختلف technique سکھاتے ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ ان کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی جو ہچکی چاہت ہوتی ہے ان کو شرمند کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو خاتم کر کے ان کو پر اعتماد بناتے ہے پر امید بناتے ہے اور اسی طرح سے وہ اس situation کو accept کر لیتے ہے اور پھر معاشر میں جو ہے ایک normal انسان کی طرح سے زندگی گزاننے کی قابل ہو جاتے ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے اس کو ہم tertiary prevention کہتے ہے therefore it is most acceptable during the late clinical stage or the stage of diminished capacity اسی طرح سے tertiary prevention ہم کب دیتے ہے tertiary prevention جب ہمارے پاس جو late clinical stage ہوتی late clinical stage سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ condition ہوتی ہے جس میں بیماری اس حد تک پیل چکی ہوتی ہے اس حد تک خطرناک ہو چکی ہوتی ہے کہ اس بیماری کے جو سائنس سپٹمز ہوتے ہے وہ بہت زیادہ appear ہو جاتے ہے یا جو patient ہے وہ اس حد تک اس کی جو condition ہے وہ بری ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں function کرنے کی capacity ہوتی ہے وہ diminish ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو ایسے situation میں ہم کیا کرتے ہے tertiary prevention اس patient کو دیتے ہے aim of tertiary prevention is to promote the patient adjustment to irremediable condition ٹھیک ہے tertiary prevention دینے کا جو بنیادی مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ patient جن کی lifestyle بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہوتی ہے جو کہ آپ کو society میں adjust کرنے کی قابل نہیں رہ چکے ہوتے تو ان کو ہم tertiary prevention کے ذریعے society میں زندگی گزارنے کی قابل بناتے ہیں ان کو society میں adjust کرنے کی قابل بناتے ہے تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہے اس patient کو tertiary پریونشن پروائیڈ کرتے ہے intervention that should be accomplished in the stage of tertiary prevention tertiary prevention میں ہم treatment دیتے ہے جو care دیتے ہے patients کو تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ کیا آتی ہے disability limitation disability limitation سے کیا مراد ہے disability limitation سے مراد یہ ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ معذور ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہے ایک شخص جو ہے وہ معذور ہے چھلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو ان کو ہم کچھ ایسے accessories provide کرتے ہے کچھ ایسے methods ان کو ہم سکھاتے ہے یا کچھ ایسے instrument ہم ان کو دیتے ہے جس کے ذریعے وہ کڑے ہونے کی قابل ہو جاتے ہے یا دو تین قدم چلنے کے قابل ہو جاتے ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو disability ہوتی ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہے کم کر لیتے ہے ری ہائیبیلیٹیشن کسی کہتے ہے the combined and coordinated use of medical social ری ہائیبیلیٹیشن ری ہائیبیلیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم پیشنٹ کو medical ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو social ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہے educational ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہے vocational training بھی دیتے ہے اور اسی طرح سے ان کو train کرتے کرتے اس قابل بناتے ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی زندگی کو آسانی سے گزارنے کی قابل ہو جاتے ہے اور معاشرے کے ساتھ وہ ایڈجس کرنا شروع کر جاتے ہے اور وہ پھر چھوٹے موٹھے جوب کرنے کی قابل بھی ہو جاتے ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے جو ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز کا جو علاج ہم کرتے ہے تو اسی مقصد کے لئے کرتے ہے تاکہ ڈائیبیٹیز جو ہے وہ مزید خطرناک نہ ہو ڈائیبیٹک فوڈ نہ ہو جائے ڈائیبیٹیز جو ہے وہ ہائپر ڈائیبیٹک نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ہم ڈائیبیٹیز کا علاج کرتے ہے تاکہ جو بیماری ہے وہ کنٹرول میں رہے اور وہ مزید نہ بڑھ ہے اسی طرح سے جو کرانک ہارٹ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم مسلسل میڈیکیشن ڈائیٹ ایکسرسائز اور وقت ان کی ہم اگزامینیشن کرتے ہے تاکہ ان کی جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے وہ پروگریس نہ کر جائے اور ان کو کسی قسم کی خطرہ لاحق نہ ہو جائے یہ رہائیبیٹیشن کے ڈیفنیشن ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ٹھیک ہے اب اس کے ہمارے ساتھ کچھ ٹائپ آتے ہے جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے میڈیکل ریہائیبیلیٹیشن میڈیکل ریہائیبیلیٹیشن کا کیا مطلب ہے میڈیکل ریہائیبیلیٹیشن is the process targeted to promote and facilitate the recovery of physical damage psychological or mental disorder and clinical disease مطلب یہ ہے کہ میڈیکل ریہائیبیلیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ process ہوتا ہے جس میں ہم patient کو ہر طرح کے medicine دیتے ہے ٹھیک ہے ان کو drugs کے ذریعے medicines کے ذریعے ان کی treatment کرتے ہے اور ان کی چاہے physical damage ہوئی ہو چاہے mental damage ہوئی ہو psychological damage ہوئی ہو یا کوئی بھی clinical disease ان کو لاحق ہوئی ہو تو ان diseases کو ہم medicines کے ذریعے recover کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں medical rehabilitation کہیں گے اسی طرح سے اگر vocational rehabilitation کی بات کریں تو vocational rehabilitation یہ وہ process ہوتا ہے جس میں ہم اپنے patient کو اس قابل بناتے ہے کہ ان کی جو functional psychological developmental cognitive اور emotional disabilities یا impairment ان کو ہوئی ہوتی ہے تو اس کو اس حد تک ہم کھم کر لیتے ہے کہ وہ impairment وہ disability پھر ان کی کسی بھی قسم کے job کرنے میں کسی بھی قسم کے function کرنے میں ان کی رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ وہ خود سے employment کرنے کی قابل ہو جاتے ہے کسی بھی قسم کے job کرنے کی قابل ہو جاتے ہے تو اس کو educational rehabilitation کہتے ہے social rehabilitation سے مراد یہ ہے کہ patient کو معاشرے کے ساتھ چلنے کی قابل بناتے ہے تو اس کو social rehabilitation کہیں گے جب que psychological rehabilitation rehabilitation سے مراد تو اس کو اس حد تک کم کر لیتے ہے کہ ان کی جو psychological disabilities ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ وہ پھر خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں پھر ہو جاتی ہے اور وہ پھر خود سے چھوٹے فیصلے کرنے کی قابل ہو جاتے ہے اس کے ڈیفنیشن جو ہے کچھ اس طرح سے بنے گی کہ مطلب وہ عمل وہ پھر جس کے ذریعے ہم کسی بھی پیشنٹ کی جو مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے جو مینٹل مطلب ابنورمل مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہے اس کو نورمالائز کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہم سائیکلوجیکل ریہائیبیلیٹیشن کہیں گے لیول آف پریونشن دی نیچرل ہیسٹری آف ڈیزیز آف پریونشن آر کلوزلی لینکڈ یہ تو آرڈی آپ سیڈنٹ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو نیچرل ہیسٹری آف ڈیزیز اور لیول آف پریونشن ہے یہ بہت زیادہ کلوزلی ایک دوسری کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے ون ویر ان ٹو ہوم اپلائی لیول آف پریونشن کب کہاں اور کس پر جو ہے ہم نے لیول آف پریونشن اپلائی کرنی ہے اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے آرڈی آپ کو پتا ہے کہ نیچرل ہیسٹری آف ڈیزیز میں اس گراف کو میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ کلینکل کورس آف آف ڈیزیز جس میں پری این پوز ڈیزیز سٹیجز آتے ہے تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایٹیو لوجیکل فیز آتا ہے ایٹیو لوجیکل فیز میں ہم کیا کرتے ہیں ایٹیو لوجیکل فیز میں ہم سوشل اور انوارمنٹل ڈیٹرمنٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسک اور پروٹیکٹیو فیکٹرز کو دیکھتے ہے سوشل انوارمنٹل ڈیٹرمنٹس میں سے مراد یہ ہے کہ وہ سوشل فیکٹرز یا وہ ماہولیاتی فیکٹرز جس کی وجہ سے اگر اس کی ہم کیر نہ کرے اس کی ہم خیال نہ رکھے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہلتھ ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیزیز کے رسک میں پڑھ سکتی ہے تو اس کو سوشل اور انوارمنٹل ڈیٹرمنٹس ہم کہیں گے تو اس میں آپ کی سوسائیٹی مطلب سوشل ایکنومک کنڈیشن آ جاتی ہے اگر سوشل اور ایکنومک لی آپ سٹیبل نہیں ہے تو آپ کی ہلتھ متاثر ہوں گی کمیونٹی سرمکمسٹانس سرویسیز ایویلیبیلیٹی کمیونٹی میں اگر آپ کو پروپر ہلتھ ریلیٹڈ سرویسیز ایویلیبل نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی ہلتھ کیا ہوگی بری طرح سے متاثر ہوگی اسی طرح سے آپ کی جو لیونگ انوارمنٹ ہے جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہے اگر وہ رہنے کے قابل نہ ہو اور پھر بھی آپ وہاں پر رہ رہے ہے تو اسے ظاہری بات ہے اسے پھر آپ کی ہلتھ کیا ہوگی بری طرح سے متاثر ہوگی اس کے علاوہ اگر رسک اور پر پر رسک اور پر 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 ہائیجین آجاتی ہے آپ کی لائف سٹائل آجاتی ہے آپ کی جنیٹک ایڈوکیشن اکوپیشن سوشل سپورٹیو رول یہ ساری چیزیں آتی ہے اگر یہ ساری چیزیں سیٹسفائن ہو تو آپ کی ہیلس سٹیٹس جو پروٹیکٹیو ہوگی لیکن اگر اس میں کسی بھی قسم کی کمی ہو تو آپ کی ہیلس سٹیٹس ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیزیز کے رسک میں ہوں گی اچھا جی اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ آتا ہے پری کلینیکل فیز پری کلینیکل فیز اس کو سٹیج آف سسیپٹیبیلیٹی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں بائیلوجکلی جب ایجنٹ جو ہے وہ ہوسٹ پر اٹیک کر لیتے ہے تو ہوسٹ پر اٹیک کرنے کے بعد بائیلوجکلی جو ڈیزیز پروسس ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر اس کنڈیشن میں ہم ٹریٹمنٹ کیر پریونشن پروائیٹ نہ کرے تو یہ کلینیکل فیز جو ہے کنورٹ ہو جائے گی کس چیز میں کلینیکل فیز میں کنورٹ ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز اس حد تک پروگریس کر جائے گی کہ اس ڈیزیز کے سائنس سپٹمز اپیر ہونا شروع ہوں گے تو ظاہری بات ہے اگر ایسی کنڈیشن میں بھی ہم دائیگنوس نہ کرے ترپی نہ دے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے مزید ہماری کنڈیشن ہے وہ دیسیبیلیٹی کی طرف کیا ہوگی بڑے گی اور ہم دیسیبیلیٹی کا شکار ہو جائیں ہوں گے جب ہم دیسیبیلیٹی کا شکار ہوں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس پھر کیا ہوگا پھر آتا ہے جس کو ہم پوسٹ کلینیکل فیز کہتے پوسٹ کلینیکل فیز میں پھر ظاہری بات دیسیبیلیٹی کے بعد ہم رہائیبیلیٹیشن دیتے ہے جس میں ان کو ہم ہینڈیکیپ کرتے ہیں مطلب وہ دوسرے لوگوں کے موتاج ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہی ہے ایٹیولوجیکل فیز جس میں سوشل ان انوارمنٹل ڈیٹرمنٹس آپ کے آتے ہیں سوشل انوارمنٹل ڈیٹرمنٹس میں جتنے بھی چیزیں یہ ساری چیزیں ہم پری موڈیل پری ونشن میں کرتے ہیں پری موڈیل پری ونشن میں ہم جتنی بھی سوشیٹل سٹرکچر ہے اس کو موڈیفائی کرتے ہیں اسی طرح سے جتنے بھی انوارمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس کو ہم موڈیفائی کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری کے چانس جو ہے وہ پیدا نہ ہو تو یہ ہمارے ساتھ پری موڈیل پری ونشن میں آئے گا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا لیول ہے مطلب پرائیمری پری ونشن میں جتنے بھی رسک اور پروٹیکٹی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم موڈیفائی کرتے ہے کلینیکل فیز اور ارلی کلینیکل فیز تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سیکنڈری پریونشن دیتے ہیں سیکنڈری پریونشن میں جتنے بھی جو پیتالوجیکل پروسیس ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ارلی اور ارلی سٹیجز میں ہی اس کی ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری جو ہے وہ پھر نہیں بڑھتی اور اس کی تعداد میں ہم کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے جو لاز سٹیج ہمارے ساتھ لیٹ کلینیکل فیز یا سٹیج آف کیا کہتے ہے ریکاوری یا ڈیسیبیلیٹی اس میں ہم ٹرشری پریونشن دیتے ہیں ٹرشری پریونشن پریونشن میں آتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوئنٹس یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر فور اپیڈیمی آلجی کا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کوئی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہے ملتے ہے یونٹ نمبر فائف میں تب تک اللہ حافظ